رات راتے دوستوں آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسا جانے والا ہے نومبر دوہزار تیس کا یہ پورا مہینہ آپ کی راشی کے لیے ہے ہر بار کی طرح ہے اس بار ہم بات کریں گے آپ کی جوب آپ کے بزنس آپ کے فائننسز آپ کی ہیلتھ پریوار کے بارے میں میریش کے بارے میں لولائیو کے بارے میں اور سٹوڈنٹس کے لیے بھی الگ سے ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں ہر بار کی طرح ہے اس بار بھی میں آپ کو دوں گا ہر راشی کے بعد ایک ایسا اپائے جو اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے پورا نومبر کا مہینہ ہو جائے گا سرل اور سگم دوستوں ہمارا جو ماسک راشی فل کا ویڈیو ہوتا ہے یہ یوٹیوب پر ون آب دا بیسٹ ایکیوریٹ راشی فل ویڈیو ہے جو کہ آپ سکین پر کومنٹ دیکھ کر پتا کر ہی سکتے ہیں اسی ایکیوریشی کو ہم مینٹین کرنے میں بہت ساری محنت کرتے سے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے ایک بات اور ہے کہ اس مہینے دیوالی آنے والی ہے اور آپ سبی کو میری طرف سے یعنی کیسٹو اور پنڈیت اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو آپ کے پورے پریوار کو ہیپی دیوالی شب 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 دامنائیں دیپا والی کے سپاؤن پرم کی آپ اچھے سے اپنے گھر میں گھر پریوار والوں کے ساتھ دیپا والی کہتے ہو ہر منائیں پٹا کے چھوڑیں خوشیاں منائیں مٹھائیاں کھائیں اب آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس مہینے بہت سارے لوگوں کی بہت لائف بدلنے والی ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ چھے سے بھی زیادہ پلینٹس اپنی پوزیشن بدل چکے ہیں ان میں بھی خاص طور پر رہو کیتو گوچر کر رہے ہیں اور جب یہ دو بدماز گوچر کرتے ہیں تو کافی ساری چیزیں آتی ہیں جو کہ آپ ہماری اس پرڈکشن میں دیکھنے والے ہیں شروعات کریں گے سب سے پہلے میش راشی کے جاتکوں سے میش راشی والے جاتکوں اگر بات کریں آپ کے کارچ چھتر کے معاملے میں تو رہو کیتو کی گوچر کی وجہ سے ٹھیک ٹھا یہ جانے والا ہے شنی شویم کی راشی میں بیٹھے ہیں کارچ کی راشی میں بیٹھے ہیں ایسے میں سفلتہ دیری سے ملتی ہیں منگل کی استطیق یہاں پر آپ کی نوکری کی استطیق کو تو انکون بنا رہی ہے آپ کے کسی ورشت ادھکاری یا پھر کسی سینئر عمر میں تھوڑا گیپ ہونا چاہیے اس کی وجہ سے اس کی کسی ہدایت کی وجہ سے کسی اس کے سجیشن کی وجہ سے آپ کا فائدہ ہوتا ہوا کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کیونکہ رہو کیتو نے یہاں پر آپ کے چارٹ میں پوزیشن بدلی ہے بہت زیادہ فرسٹیشن یا پھر ایسا لگے گا بہت بھرا بھرا سا دن ہے بہت زیادہ میں بیزی ہو گیا ہوں بہت سارے میرے پاس کام ہیں لیکن ایکچول میں اگر آپ گول کریں گے تو آپ کے پاس اتنے زیادہ فیزیکل کام نہیں ہوں گے دماغ میں بہت ساری چیزیں آپ کر رہے ہوں گے ایک ساتھ لیکن فیزیکل لائف میں اتنی ساری چیزیں نہیں کر رہے ہوں گے جن لوگوں کا ویدیش جانے کا موقع یا جو ویدیشی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں یا پھر جو ویدیش میں ہی جوب کر رہے ہیں میش راشی کے ہیں آپ کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا جانے والا ہے آپ کا جس بھی اس طرح کا کام ہے وہ بڑھنے والا ہے کام میں اپریشیشن ملے گا لوگ آپ کے کام کی سرحانہ کریں گے جو لوگ بیروزگار ہے راہو کےتو کے اس گوچر کی وجہ سے مومنٹ نظر آتا ہے یعنی کہ اپنے جنم اس تھان سے دور جا کر کام ملنے کی پاسیبیلٹی یا پھر کمپنی سوچ کر کے دوسرے جگے کام ملنے کی پاسیبیلٹی بھی بنتی ہوئی نظر آتی ہے بات کریں گے آپ کے آرثی پکش کے ماملے میں تو یہاں پر یہ نظر آتا ہے دوستو کہ آپ بہت زیادہ ایسا کچھ فائننشل گین تو نہیں ہو جائے گا کہ بہت سارا پیسہ آ گیا لیکن جتنا ہے وہ بھی کم نہیں پڑے گا آپ کا کام چلے گا آپ کے چھائیں پوری ہوں گے اور ایون آپ یہاں پر سیوینز کرتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے انویسمنٹ پرپس سے بھی یہ مہینہ آپ کے لئے نئی امانگیں لے کر آ رہا ہے یعنی کہ کئی سارے یہاں پر جو ینگ سٹر ہیں وہ انویسمنٹ کی جڑنی اپنی اس مہینے ہی شروع کرنے والے ہیں پھر بھی آپ بھرمیت ہو کر کئی لوگ لون لینے کی بھی کوشش کریں گے لیکن یہ کام مت کریے گا انیسے سری کا آپ کے اوپر ایک بڑھنن بڑھ جائے گا اور شاید اس لون کی آپ کو ضرورت ہے نہیں خرچے آپ کے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس سے بھی آپ بہت زیادہ پربابت نہیں ہوں گے بس ایک ہی چیز کی مجھے دکت ہے کہ شاید آپ لون لے لیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے آپ کے اوپر ایک منٹل پریشر بڑھ جائے جتے لوگ سٹوڈنٹ سے پڑھائی کر رہے ہیں اس مہینے اچھا کام کریں گے پڑھائی میں من بھی لگے گا ایوین اپنی پڑھائی میں کچھ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں جس وجہ سے سمیں کم اور ریسپونس یا ریزلٹ زیادہ ملتا ہو نظر آ رہا بات کریں گے آپ کی ہیلتھ کے معاملے میں صحت پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کوئی بیماری جو کی کیتو سے ریلیٹر رہتی ہے کیتو بیماری کا اثر بتاؤں کیا ہوتا ہے کیتو جب بھی آپ کو بیماری دے گا اس کا کچھ کارن نہیں پتا چلے گا کیتو ایک مسٹیریس پلینٹ ہے وہ چھایا ہے وہ دھند ہے اب ایسے چیزیں جب آپ کی لائف میں افیک کرتی ہیں تو لوگ ریزن دھونڈنے لگ جاتے ہیں یہ بیماری کیوں ہوئی یہ پریشانی کیوں ہوئی پر ملتا نہیں ہے آپ کو نہ ایسا لگے گا کہ میں ڈپریش ہوں یا مجھے بہت اسٹریس ہے لیکن اگر آپ سوچو کہ کس بات کا اسٹریس ہے تو آپ کو اس کا ریزن نہیں پتا چلے گا یہ کیتو کروائے گا تو میرے شاشی والے جات کو ایسی کچھ انسیکیور فیلنگز آپ کو اس مہینے دیکھنے کو مل سکتی ہیں اوورال اگر بات کریں ہیلت کی تو وہ سب ٹھیک ہے بس یہ جو ایک کلاوڈینے سے مائن میں رہ سکتی بات کریں گے پریمی جیون کی تو من کی بات اپنے پارٹنا سے شیئر کر سکتے ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سمجھ اچھا ہے خاص کر اس مہینے کے انت میں شادی کے یوگ بھی کئی سارے لوگوں کے برنا ہے شادی میں جانا لوگوں سے ملنا ایسے یوگ بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پریوار کی بات کریں اتار چڑھاؤ لگ رہا ہے آپ کے پتا جی سے کچھ ٹینشن ہو سکتی ہے پریوار میں پتا کی وجہ سے کوئی مدبھید ہو سکتا ہے گھمنڈ یا اہنکار کی وجہ سے تھوڑی بہت پریواریک سمجھ سیاں اتپن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب ایک اپائے جو آپ کو ضرور کرنا چاہیے شانیوار کے دن ہنمان جی کی پوزہ ضرور کریں یگ اور ہون اگر اپنے گھر میں کروا سکتے ہیں اس سے اچھا آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے بات کرتے ہیں پرشاب راشی کے جاتکوں کے بارے میں تو کار چھتر میں ہی دیکھا جائے گا تو شنی دیو کڑی محنت کروانے والے ہیں نوکری میں بدلاؤ ٹرانسفر جیسی استطیقہ بند رہا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ آپ کہیں بھی بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں اس مہینے میں آپ کو بڑی محنت بڑی مسکت کرنی پڑے گی ایون آپ کا من نہیں بھی کر رہا ہے تو بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا اب یہ کام ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت پریشر بنائے گا آپ کے اوپر یا دباؤ ڈالے گا آپ تب کر رہے ہیں کئی بارنا ہم اپنے آپ کو ایسی استطیقوں میں باندھ لیتے ہیں اپنے آپ کو ایسا فسا لیتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی وہاں سے نکل نہیں سکتے اور یہ جنجال کسی اور کا بنایا ہوا نہیں یہ مکڑی کا جال ہمارا خود کا بنایا ہوتا ہے اور شب راشی والے جات تک اس مہینے اسی بھاؤ کو اسی فیلنگ کو سمجھنے والے ہیں رہو کے پربھاؤ سے نوکری میں یا بزنس میں بڑھوتری تو نظر آتی ہے انسینٹیو بھی ملتا ہوا نظر آتا ہے اور انٹینس روپ سے آپ اپنے کام یا بزنس پر فوکس کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں پر یاد رکھے گا نومبر کا یہ مہینہ رہو کے تو کے اس پریورتن کی وجہ سے کافی زیادہ بزی جانے والا ہے پارٹرشپ میں جو لوگ بیپار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں ایسے لوگوں کو میری بہت اچھی سلاح ہے کہ اپنے جو بھی کیونکہ ڈیفرنسز آنے والے ہیں اس مہینے آپ لوگ کافی زیادہ چیزوں کو لے کر الگ الگ اپینین رکھیں گے اس میں کبھی بھی نہ کسی کا اپینین اگر آپ سے الگ ہے تو ہندوستان میں لوگ اس سے دشمنی کرنے کی بھاونا رکھ لیتے پر نہیں ہمیشہ آپ کو ڈیفرنس آف اپینین کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس سے انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے اور یہ میچورٹی اگر آپ کے پاس یا آپ کے پارٹنر کے پاس ہے تو سمجھ سے آئیں نہ کہ برابر آئیں ادروائز یہ دوستی خراب کرنے والا ٹائم پیریڈ آ چکا ہے بات کریں گے آپ کے ارثی پکش کے معاملے میں تو دھن لاب جیسے کئی سارے ریسپونسز نظر آتے ہیں اسپیشلی سات نومبر سے تیرہ نومبر کے بیچ میں آپ کے کسی پرانے کیے گئے کرم کا فل آپ کو منی کے روپ میں مل سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا خرچہ آپ بڑھا لیں گے شاپنگ کریں گے خرچے کریں گے گھر پریوار والوں پر پیسے اڑھانے کا آپ کا شوق رہے گا اور آپ کو اس میں کچھ برا نہیں لگے گا یا آپ اپنی شرکشہ اپنی اکشہ سے کریں گے زیادہ سے زیادہ earning کرنے کا سوچیں گے تاکہ آپ اپنے آس پاس کی لوگوں کو خوش کر سکیں ان کے چہرے پر smile لاسکیں financial plan بھی fail ہو سکتا ہے اس وجہ سے کیونکہ آپ کئی بار ضرورت سے زیادہ اس مہینے خرچہ کر دیں گے business partner کی طرف سے سمسے آئے گی اس کا یاد رکھے گا profit sharing یا پھر profit کو لے کر business کے culture اور ethics کو لے کر اگر کوئی documentation ہے تو اگر نہیں ہے تو بنوا لیجے اگر ہے تو اس کو ایک بار ضرور پڑھ لیجے گا ضرورت پڑھ سکتی ہے پچھلے مہینے کی اپیکشہ اس مہینے financials زیادہ ہوں گے بر بچت کم ہوگی بات کریں گے students کی پڑھائی کر رہے ہیں لوگ بہت منبھٹک رہا ہے even کافی زیادہ آپ کو صلاح ہے کہ دیکھئے یہ تیوہار یہ وقت students آئے گا جائے گا دیوالی اگلے سال بھی آئے گی لیکن آپ کا یہ عمر کا جو سال ہے یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا اس لئے جائیں گھر ضرور جائیں اپنے گھر پر ایوار کے ساتھ محول بھی بنائیں پر کم دنوں کے لیے ایسا نہیں کہ گئے تھے گھر چھوٹی دیوالی میں لوٹ رہے ہیں پریوہ کے بعد اتنا بھی مت کریے گا اور گھر جائی رہے ہیں تو دیپاولی میں کچھ بہت اپنی سٹیڈی پر بھی دھیان رکھئے گا بات کریں گے آپ کے سواس کے معاملے میں تو انرجیٹک نظر آتے ہیں حالانکہ سہت سے جڑی ہوئی کوئی بہت بڑی پرابلم آپ کو نہیں دکھائی دیتی چھوٹی موٹی پیٹ درد فیور سردی خاشی جھکام اس مہینے آپ کو پریشان کر سکتا ہے کیونکہ موسم بدلنے والا ہے اور کچھ نہیں سکھ سوویدہ یا لگزری میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے ہیلت ایشوز میں میں نے کہا چھوٹی موٹی دکت ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں آگر بات کریں گے آپ کے پریم یا پھر ویبھائی جیون کی تو کسی بات کو لے کر آپ کے پارٹنر جزاد مت بھید ضرور ہوگی آپ یہ دیکھیں گے کہ گیارہ سے لے کر چودہ تاریخ کے بیچ میں یہ غلط فہمی یہ مت بھید زیادہ ہو سکتے ہیں لو پارٹنر کی تلاس اگر کر رہے ہیں سنگل ہے تو یہ مہینہ بہت اچھا نہیں ہے جیسے سنگل تھے ویسے ہی آپ رہیں گے شادی کا ویچار مند میں آ سکتا ہے آپ کا انتظار ضرور ختم ہو سکتا ہے اور اس میں بھی آپ کے پریوار کا ہی شیوگ آپ کو ملے گا آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہاں پر کچھ بھی اور پریوار کی بات اٹھی ہے تو پریوار کو لے کر چنوٹیاں سامنے آ رہی ہیں کیسی چنوٹیاں یہ کوئی بات بھی بات کی چنوٹیاں نہیں ہیں یا پھر کوئی دیماغ کراب کرنے والی لڑائیاں نہیں ہیں یہ صحت کی بات ہے آپ کے گھر کے جو بزرگ ہیں ان کی صحت تھوڑی سی ناجک ہو سکتے جس وجہ سے گھر میں ایک ٹینشن کا محول بن سکتا ہے اب آپ کے لئے ایک اپائے جو آپ کو ضرور کرنا ہے ایک سو آٹھ بار ماتا درگا کا منتر اوم درگائے نامہا جاب کریں گے پرتے دن اور ہر دن اس منتر کا جاب کر کے اپنے دن کے شروع بات کریں گے تو یہ تھا میری طرف سے ورشب راشی والے سبھی جاتکوں کا کیسا ہونے والا ہے نومبر دوہزار تیس کا یہ پریڈکشن آپ کو ہمارا پریڈکشن کتنا ایکوریٹ لگتا ہے اسے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا موان کرتے ہیں ہماری تیسری راشی پہ جو کی ہے میتھن راشی کیسا ہونے والا ہے نومبر دوہزار تیس کا یہ پورا مہینہ میتھن راشی کے سبھی جاتکوں کے لئے اگر بات کریں آپ کے کارشتر کے معاملے میں تو پوزیٹیو ریزلٹ یہاں پر ملتے ہوئی نظر آ رہے ہیں آپ کی محنت رنگ لاتے ہوئی نظر آ رہے ہیں محنت کم ریزلٹ زیادہ دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے موجودہ نوکری میں آپ کو اپریشیشن پرموشن ملنے والا ہے آپ کے سینئر آپ کی جو محنت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایون کوئی نیا لیڈنگ رول بھی آپ کو مل سکتا ہے کل ملا کی نئی نئی چیزیں اس مہینے میتھو ناشی والے جاتکوں ہوں گی آپ کے ساتھ اور آپ کو انہیں کھلے ہاتھوں سے اپنانا بھی ہے بات کریں گے آپ کے آرثیق پکش کے ماملے میں تو بہت دنوں سے چلی آ رہی کوئی آرثیق سمسیہ تھی کوئی ٹینشن تھی وہ سول ہو سکتی ہے کھرچے آپ اپنے کم کریں گے سودھار لیں گے دھن کو لے کر سرکشہ کا بھاو آپ کے مند میں آنے لگے گا شیئر مارکٹیاں کہیں جیسی کچھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں لوگوں کے لئے پچھلے مہینے سے تھوڑا سا کم پروفٹ یہاں پر نظر آرہا پر یاد رکھے گا زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا ہی کم ہے اس لئے پریشان ہونے والی بات کچھ نہیں ہے بزنس کا تو یہ حصول ہے کبھی زیادہ کبھی کم اگر بات کریں ہمارے ودیارتیوں کی تو پڑھائی کر رہے ہیں سٹوڈنٹس اپنی محنت میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے اچھے ریزرلٹس آپ کا ویٹ کر رہے ہیں تو میں تون آشی کے لئے کہہ سکتا ہوں کہ نومبر کا یہ مہینہ اچھا ہے سٹوڈنٹس کے لئے بھی اور ورکن پروفیشنل ڈزنس پرسنس کے لئے بھی یہ مہینہ کافی اچھا ہے سو آج کے معاملے میں انرجٹک نظر آ رہے ہیں کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں ہلپ سے ریلیٹڈ کوئی بھی میجر پرابلم ایون چھوٹی موٹی پرابلم بھی نہیں ہے ہاں تھوڑا سردی جھکام ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا اتنا میں کنسیڈر نہیں کر رہا ہوں آپ کے لئے یہ سب تو آپ کھیل جاؤ گے اپنے آپ پریمی اور ویوائی جیون کی اگر بات کروں تو پیار میں سفلتا میریج لائف میں سفلتا سمجھداری سے آگے بڑھنا ایک دوسری کا ہاتھ سے ہاتھ منانا قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنے جیسے رسطے بن رہے ہیں تھوڑے بہت لڑائی دیکھیں گے پر یہ نہ کے برابر لڑائی ہے پریوار کی بات کریں محل بہت اچھا ہے لوگ بہت دنوں بعد مل رہے ہیں پریوار میں متبیت ختم ہو رہے ہیں اور دل کھول کر باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں جس وجہ سے آپ بہت پرشن ہیں اور آپ کی خوشی دیکھ کر آپ کے گھر والے بھی بہت زیادہ خوش ہیں تو یہ تھا امیتون راشی کا پورا پرڈکشن نومبر دوہزار تیز کے لئے وہ ایک اپاہ ہے جو آپ کو ضرور کرنا چاہیے خد کا منطر آپ کو ضرور پڑھنا ہے اور وہ منطر ہے آپ یہ منطر اپنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں پرتے دن اکیس بار اس منطر کا جاب کر کے نہانے کے بعد ہی کریں گے اور اپنے دن کے شروعات کریں گے پورا نومبر دوہزار تیز کا یہ مہینہ آپ کے لئے اچھا جائے گا آگے وڑھتے ہیں موان کرتے ہیں اپنے چوتھے نمبر کی راشی یعنی کی کیسا ہونے والا ہے نومبر دوہزار تیز کا یہ پورا مہینہ کرک راشی کے سبھی جات کو کرک راشی والے جات کو بات کریں گے آپ کے کارچھت کے معاملے میں تو کام میں پریشر فیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تھوڑا دباؤ فیل کر رہے ہیں اور یہ دباؤ کہیں نہ کہیں آپ کے گھر کا جو انوائرمنٹ ہے اس کی خرابی یا کہوں گے گھر میں ٹینشن ہے اس وجہ سے آپ اپنی نوکری میں بھی وہی ٹینشن محسوس کر رہے ہیں دیکھیں یہ نا کھلی میں بھی چوتھا ہاؤس اور دسوہ ہاؤس آمنے سامنے ہوتا ہے تو جب گھر میں پرابلم ہوتی ہے تو جوب میں بھی پرابلم آہی جاتی ہے نوکری کی تلاس کرنے کے لیے نئے جگہ سوچ کرنے کے لیے یہ سمیہ اچھا ہے میں نے کہا نا راہو کیتو سے انفلنس ہونے والا یہ مہینہ ہونے والا ہے جس وجہ سے کئی سارے لوگ مومنٹ کریں گے ادھر سے ادھر جائیں گے جوب پروپائل بدلیں گے لوکیشن بدلیں گے اور ایون اپنا دیس بھی بدل سکتے ہیں اور اگر آپ کرکر آشی والے جاتے آکے ہیں تو ضرور آپ کو تلاش کرنی چاہیے اگر آپ اپنے کسی بھی پوزیشن کو اسٹیٹس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ایون میں یہ کہوں گا کہ نومبر میں آپ جو تلاش شروع کریں گے وہ اگلے سال اپریل میں جا کر ختم ہوگی لیکن جب ختم ہوگی آپ کہو گے واہ بھائی کیا چوکہ مارا ہے کوئی جات کو کو نوکری میں بدلاؤ جیسا میں نے کہا دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ شنی یہ کام کو لیٹ کریں گے اپریل تک ہی سکتے ہیں پر پرینام اچھے ہی ہوں گے کل ملا کر بہتر پرینام آپ کو جوب اور بزنس دونوں میں دیکھنے کو ملیں گے بس آپ کو سترکتہ اور ساتھرکتہ کے ساتھ اپنی محنت کو کرتے رہنا ہے آگے بڑھیں گے بات کریں گے آپ کے عارتھک پرکش کے معاملے میں تو کوئی بھی نیا بزنس اگر آپ اس سمیں شروع کرتے ہیں تو نقصان ہونے کے چانسز زیادہ ہیں even partnership میں بھی میں کوئی آپ کو رسک لینے کی سلاح نہیں دوں گا انچہا ہے کھرچوں میں بڑھوتری دیکھنے کو مل سکتی ہے نوکری میں بدلاؤ کی سمبھاونا بھی آپ کے finance کو اوپر نیچے کر سکتی ہے کڑی محنت کے بعد جتنا پیسہ آپ نے کمایا تھا بچایا تھا جو profit آپ کے گھر آیا تھا اور آپ جو plan بنا رہے تو اس profit سے کام کرنے کے وہ بھی دھارا شاہی ہو سکتے ہیں اس لیے کیا کرنا ہے اس وحیٰ نے اپنے پیسے کو ٹکا کے رکھنا ہے یعنی کہ وہ اگر کسی ایک safe جگہ پہ پڑا ہے اس کے ساتھ کھلوان مت کریے اپنا دماغ بہت زیادہ مطلب آئیے کہ dream 11 میں ٹیم بنا لیتا ہوں اور world cup چلی رہا ہے تو بہت زیادہ پیسہ آئے گا جتنے بھی speculation کے game ہے اگر اس میں آپ جاتے ہیں کرکراشی والے جاتا اپنی emotional decision کی وجہ سے پیسہ گھوہ بیٹھیں گے اس لیے شانت ہو جائیے اور اپنے پیسے کو سانتی سے ایک جگہ رہنے دیجئے آپ جتنا بھی پیسہ کمائیں گے اسے صحیح جگہ استعمال نہیں کر پائیں گے اس وجہ سے پیسے کو movement اپنے ہاتھ سے چھوڑ کر کسی اور بھروسے مند ویکتی کے ہاتھ میں لگا دیں تو زیادہ فائدہ ہے بات کریں اگر ودیارتیوں کے معاملے میں تو کرکراشی کے جاتک جو competition کی تیاری کر رہے ہیں جو ودیارتی competition میں لگے ہوئے ہیں یہ مہینہ بہت اچھا اسے ہاتھ سے مجھانے دیجئے گا گھر سے دور جا کر ابھی کوئی کوچنگ کوئی study کرنی پڑے ضرور کریے گا فائدہ ضرور ہوگا سواز کے معاملے میں بات کریں تو کیتو کے تیسرے گھر میں ویراجمان ہونے کی وجہ سے ہیلتھ پر تھوڑا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے ایون آپ کے بھائی بہنوں کو بھی کوئی ہیلتھ کی issues ہو سکتی جس وجہ سے آپ کا سمیں اور آپ کا دھن اور آپ کا mental peace بھی وہاں پر جا سکتا ہے آنکھوں میں جلن پیر میں درد سر میں درد تناو جیسی سمجھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پریم ووہ ویوائک جیون کے اگر بات کریں تو پریم ووہ ویوائک جیون میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ پیار میں دل ٹوٹ جانا جتنی آپ نے آپ اکشا کری تھی اپنے پارٹنر سے اتنا سمیں نہ دینا اس کا کوئی گم آپ کو ستاتا رہے گا اس مہینے جو لوگ love life میں ہیں وہ اداس نظر آتے ہیں خاص کر 16 نومبر کے بعد آپ کو یہ پریشانیاں زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں آپ کے پریوار کے اگر بات کروں تو پریوار کے سدشیوں میں آپسی سمجھ کی کمی پریوار میں کسی بھی سدش کے اندر گھمن یا اینکار جیسی کوئی بھاونا پیدا ہو جانا جو کہ بھاقی کے گھر والوں کو بھی افیٹ کرے گی اپنے کسی ایک قریبی کی غلط فہمی کی وجہ سے اس کے پرتی آپ کے مند میں کوئی غلط بھاونا آ جانا ان ساری چیزوں کا افیٹ آپ اپنے پریوار کے اندر دیکھ سکتے ہیں یاد رکھے گا اس سارے افیٹ سولہ نومبر کے بعد آپ دیکھیں گے تو اب کرنا کیا ہے ایک اپائے جو کہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے روز اکیس بار اوم سومائے نمہ مندر کا جاب کریں اور چاندی کے برطلوں میں اگر آپ پانی پی سکے تو بہت اچھا رہے گا آپ کے لئے تو یہ تھا پریڈکشن میری طرف سے کر کر آشی کے سبھی جاتکوں کے لئے آپ کو ہمارے پریڈکشن کیسے لگتے ہیں کتنے ایکوڑیٹ لگتے ہیں دیکھیں کئی بار ہوتا ہے کہنا میں نے بولا نومبر کا تو ایک نومبر سے نہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک نومبر سے ساری چیزیں ہو ہو سکتا آپ ایک ہفتے پانچ دن پہلے بھی یہ چیزیں افیکٹ دیکھنے لگ جائے اکٹوبر میں ہی تو آپ کتنا ریلیٹ کرتے ہیں وہ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ہمارے راشی چکر کی پانچویں راشی یعنی کی کیسا ہونے والا ہے نومبر دوزارتی اس کا پورا مہینہ شنگ راشی کے سبھی جاتکوں کے لیے شنگ راشی والے جاتکوں بات کریں گے آپ کے کارچھتر کی تو good result in job نوکری میں پرموشن کریئر میں چیلنجز دیکھنے کو ملیں گے اور چیلنجز کو پار کر کر آپ کو ملے گا اپریشیئشن پرموشن اور زیادہ الٹی ویشن ملے گا اپنے خود کے کریئر میں ورش اڈکاریوں اسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آمنے سامنے اس کا ہی سارے پرشن پر سکتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے ایسا کی وہ آپ کو پسند نہیں کر رہے ہیں لیکن ایکچولی میں وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ کو اپنے کام کے پرتی وفاداری کو صد کرنا ہوگا جتنے لوگ بھی ویدیش جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور سنگھ راسی سے سمبند رکھتے ہیں یہ ایک اچھا موقع ہے ویپار کرتے ہیں اور سنگھ راسی سے آپ کا سمبند ہے تو یہ اپنے ویپار کو بڑھانے کا نئے چینجز کرنے کا نئے پروڈکٹ نئے سرفسز ایڈ کرنے کا مارکٹیگ میں ایکسپینڈیچر ایکسٹر کرنے کا مہینہ بہت اچھا ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لئے فائننشل بہت اچھا ہوگا فائننس کی بات کر رہے ہیں تو اس مہینے آپ دھن خوب کمائیں گے جلد باجی میں کچھ مہنگا گھرچہ سامنے ضرور آ سکتا ہے لیکن اس مہینے کا منافع شاید آپ کے پورے سال کے ہر ایک مہینے کو الگ رکھو اور نومبر کا منافع بلکل الگ رکھو اس مہینے اچھے ریٹر انویسمنٹ سے بھی مل سکتے ہیں تو وقت کے حساب سے بدل جاتی ہے آپ اپنے ماتا پتا کو دیکھیں چاچ چاچیوں کو دیکھیں ان کے بھی بہت دوست رہے تھے کبھی نہ کبھی لیکن آج وہ کہیں نہ باقی تو آپ نظر آ رہے ہیں پریم سمبند کی بات کریں تو جو لوگ بھی لائف میں ہیں ان کا پیار شادی میں بدل سکتا ہے پروزل سکتی ہیں جس کو سمجھ نہ اور سمبھال نہ شاید آپ کو پڑے گا ایک اپ بھگوان کو پر دن جل چڑھائی منتر بولی اوم شریم سوری نمح یہ کام بلکل ضرور کریے گا آپ کی صحت پر 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 سوچ نی کی طریقے پر 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 پیس لینے کی طریقوں پہ بھی پر 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 بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے دیکھ جیسا میں آپ کو شروعاتی ویڈیو میں بتایا کہ راہو کے تیو کا ٹرانزیشن ہو رہا ہے راہو کے تیو سفلتہ پانے اگر میں کہ دھن کے ماملے سے بھی میرا سنکیت ہے آپ اچھے خاصے پیسے کمانے کے لیے اس مہینے بلکل ڈیزرونگ کنڈیڈیٹ ہیں آگے بات کریں گے آپ کے فائنس کی تو خرچوں میں بڑھ تری دیکھ نے کو ملتی سبھا بھی کہ جب میں چار پیسہ بڑھ جاتا تو انسان اپنی ملے گی لیکن اس سفلتہ کے ساتھ ایک چیز ہے جو کنڈیشن چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے کہ آپ مہیند کرنی پڑے گی گھر سے باہر نکل 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 پڑے جو چیزیں آپ نہیں پسند دینا انہیں بھی کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ایک طرف کہہ رہا ہے آپ کی سفلتہ گارنٹی ہے بس دو چار چیزیں کر لیجئے تو کیوں نہیں اگر بات کریں کنیا راشی کے ودیارتیوں کے لئے تو شکشہ کے چیتر میں اگزام کی تیاری کرنے والے جتنے بھی ودیارتی ہیں اپنے گروہ اپنے ٹیچر کی صلاح پر آگے بڑھیں گے تو زیادہ جتنے لوگ بھی اپنے ٹیچر کو یہ سمجھتے ہیں نا پرانا آدمی ہے اسی لئے تو اس کی باتیں سننی آپ نئے نویلے ہو کے آپ نے کیا ہی کر ڈالا کیا ہی اگر اگر اپنے گروہ کی بات ماننے تو آپ کا پر فائدہ زیادہ ہوتا ہوتا آگے آگے یہ سب معمولی ہے چنتہ والی کوئی بات نہیں پریمی زمند کی بات کریں تو اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اپنے پارٹنر کے ساتھ کافی 23 نا ملے بھگوان تمہیں سدبدی دے سب سے بڑا آشیرواد ہے سب سے بڑی چیز ہے اس جندگی میں آگے بڑھتے بات کرتے ہیں کیسا ہونے والا ہے نومبر 2023 کا یہ پورا مہینہ ہماری ساتھویں راشی یعنی تلہ راشی کے سب جات کے لئے کار چیتر اگر بات کرے نوکری میں نئے آشیر ملتے ہوئے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جیسا چل رہا تھا موٹا موٹا ویسا بھی چلے گا لیکن یا نئے چیز نئے کام کرنے کا آپ جس فیلڈ میں ہے جس آفیس میں وہیں پہ کوئی نئی ذمہ داری بھی آپ کو مل سکتی تو بزنس یا نئی پارٹنرشپ کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ بچ پرانا چل اس کے لئے میں بتا رہا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھیک ہے لیکن اگر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے اس کا بھی ایک بار مارکٹ ریسرچ کروا لیں تو آپ کتنے پانی میں ہو یہ بھی پتا چل جائے گا بات کریں گے آپ کے فائننس کے بارے میں رہو کی وجے سے آرثik استطی اتار چڑھاؤ بھری تو رہے گی پیسہ بچانے کی تو سوچیں گے لیکن بچا نہیں پائیں گے بزنس میں لاب تو ہوگا لیکن اس کے جگہ آپ کو اپنے ہیلتھ کا بھی سیکرفائس کرنا پڑ سکتا جی ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے جس بہت سارے ہیں اس لیے یہ سلح آج اس مہینے تولہ راجشی والو آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے جو ویدیارتی ہیں سائنس سے جڑے ہوئے ہیں مہینہ اچھا ہے کامپیٹیٹیو اگزام سے جڑے ہوئے ریزلٹ آنے والا جو پر پیٹ اور پیٹ تو پیٹ اور پیٹ ستا سکتی ہے کسی اچھے سمیں کو دیکھ کر شادی کر لیجی موقع بہت اچھا ہے اگر کسی سے بہت سمیں سے کچھ کہ نہیں پا رہے تھے نا آپ کا دوست ہے اسے کہ دیجئے یہ سمیں آپ کو ہاں بھی دلوا سکتا ہے پریوار کی بات کریں تو یہاں پر بہت زیادہ ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے سب ہی لوگ اپنے کام میں خوش نہیں ہوں گے دماغ صحیح رائے گا فیصلے صحیح لے پائیں گے تو یہ ترک کیسا ہونے والا ہے نومبر 2023 کا پورا مہینہ تلہ راشی کے سب کام بھی بڑے لگ سکتے ہیں انرجی بہت زیادہ جائے گی اس مہینے آپ کی اپنے کام میں اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو جاب کر رہے یا تو بھی یہ سیم چیز آپ جن گلتیوں کا بکھیڑا آپ کے آس پاس وارے لوگ بنا سکتے ہیں تو کوشش کر نہیں ہے آپ کوئی کام کر رہے تو دو تین لوگوں کو گوہائی میں چیک کر لیے لگ دو منگل مہینہ فائننس کی ماملے میں یہ ہونے والا ہے فالدو کے خرچے کچھ زیادہ ہی آپ کے بڑھ سکتے ہیں اس ہاں سے آئے گا تو اس ہاں سے چلا جائے گا کوئی نیا ڈیسیجن نہ لیں کوئی بہت زیادہ رسک پیسو کو لے کر نا لیں کوئی نئی پارٹنرشپ نا لیں جو کی فائننس کو ان وال کرتی ہوئی ایسے کام تھوڑا کرنے سے بچ بات کریں گے ان ویدیارتی چکا ہوگا اس سے زیادہ کچھ نہیں ویدیارتی جیون ایسے ایسے چلتا رہتا ہے اس لئے تو کہا جاتا ہے کہ جیون کا دوسرا نام سنگھرز ہے ضروری ویسے تو یہ ہر کسی لئے بہت ضروری ہے ویدیارتی جیون میں اگر آپ چیز کی پریکٹس بنا لے جاتے ہیں بات کریں گے سواست کے ایسا نہیں کہ انسان خراب یا میں اس چھوڑ جاتا ہوں پر میں اس کے ساتھ ہوں کیوں اس کا بھی ریزن نہیں یہ کہ تو مو بھنگ کی فیلنگ آپ کے اندر دیتا ہے جو شادیش شدہ ہیں وہ بھنگ کی فیلنگ سے گزر سکتے جو ابھی کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں وہ بھی اس فیلنگ سے گزر سکتے پریوار کی بات کریں تو واد واد من مطا مت بھی دیا پھر تھوڑا بہت پریوار میں جھگڑا دیکھنے کو ملتا ہے خاص طور پر جو میل ہیں آپ کے گھر میں ان کے ساتھ ایک اپائی جو آپ کو ضرور کرنا چاہیے اس مہینے حنوان جی کی پوجہ اس مندر کے ساتھ ضرور کریں اوم حنمت نمحہ اس مندر کا جاب کر کے مہینے کی شروعات کریں گے آپ کے اوپر جتنی بلائیں آنے والی مہینے ہر لے جائیں گے تو یہ تھا کیسا ہوگا نومبر دوہزار تیس کا پورا مہینہ ورشک راشی کے سب جات کے لئے اب آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں دھنور راشی والے جات کے لئے کیسا ہونے والا ہے نومبر دوہزار تیس کا یہ پورا مہینہ اس مہینے آلس آپ گھرے گا رجائی میں باند رکھ لے گا آرت اگر بہت اچھا ہے سیئر مارکٹ سے پروفیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے فائننشل کوئی بھی ڈیسیزن اگر لینا ہے بلکل لیجئے اس بار آپ جہاں بللہ گھمار رہے بول وہ پروپرٹی اور بینک بیلنس میں بڑھ اتری ہوتی ہو ہی نظر آتی ہے اگر آپ ودیارتی ہیں تو پڑھائی میں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرور ہے جو لکش ہے اس سے دیرے دیرے دور ہوتے چلے جائیں گے ایک ایسی استhiti بھی آسکتی ہے پڑھائی سے مہ بھنگ ایل تشو اس مہینے نہیں نظر آتا ہے پریمی ویوائی جیون کی بات دل کی بات اپنے پارٹنر سے شیئر کرنے کا بڑا سمیں ہے پوزیٹیو ریسپونس مل سکتا 16 نومبر کے باد ریزلٹ آئے گا جو بھی پریمی سمبند ہے جن کو آپ نے پروپوس کیا چہل قدمی بھی مچی رہے گی ایک اپائے جو کی آپ کو ضرور کرنا چاہیے اور وہ اپائے ہے کہ جتنا ہو سکتے اس بار گریبوں کو بھوجن ضرور آرہی یاترہ خوب کرنی پر سکتی بزنس کر رہے ہیں تو لاب ہوگا کامپیٹیٹر سے آگے نکلنے کی وجہ سے آپ اپنی لیمیٹ کو کر رہے اور یہ ضروری ہے لیمیٹ کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بزنس میں نئی نئے ٹرکس آپ اپلائی کرنے والے ہے کمائی ہوا پیسہ مینیج کرنے کی وجہ سے کھو جاتا دیکھیں جن بھی چیزوں کا ہم مینیجمنٹ نہیں کرتے نا چاہے ہماری ہیلتھ ہمارے ریلیشن شیپ ہوں آج نہیں تو کل بگڑ ہی جانا ہے تو دیکھ سکتے بات کریں گے ویدیارتوں کی تو جو لوگ ویدیش میں جا کر پڑھائی کرنا چاہتے ہیں سپنا دیکھ رہے ہیں اچھا سمجھ ہے اپلائی کریئے محنت کریئے آپ کے لئے ہیلتھ کی بات کریں چھوٹی موٹی سمجھیں آنکھوں میں درد دیکھ سکتے ہیں داتوں کی موکی کوئی پرابلم دیکھ سکتے ہیں پیروں میں درد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی سمجھ ہیں آپ کو دیکھ مل سکتے ہیں پریمی ویوائک دونوں کے لئے تھوڑا سا ٹف ہونے والا ہے دیکھ سکتے ہیں ایک اپ اپ جو آپ کو ضرور کرنا چاہیے اس مہینے اس مہینے کو سرل اور سگم بنانے کے لئے بھگوان شیو کی اراد کریے بھولے بنداری سارے دکھ کرتے ہیں جو کی ہے کم راشی کیسا ہونے والا ہے نومبر دو ہزار تیس کا یہ پورا مہینہ کم راشی کے سبی جات کو بات کریں گے آپ کار چیتر کے ماملے چیلنجنگ ہونے والا ہے اب تک آپ نے جتنی سستی جتنا آلس کیا تھا اب اتنی میند زیادہ کرنی پڑے گی کئی سارے چیزیں آپ نے ڈیلے کر رکھی تھی ان پر کام کر لے جائیں گے آپ کے اندر یہی خاص بات ہے بس تھوڑا سا لیٹ کھوڑتے نوکری کر رہے ہیں تو پریشر محسوس کر سکتے ہیں بزنس کر رہے ہیں تو بھی پریشر محسوس کر سکتے تھوڑا مینٹل اسٹریس آپ کے پریشان کر سکتا ہے جو بدلنے کا خیال نوکری بدلنے کا خیال یا بزنس بدلنے کا خیال آ سکتا ہے پیسے کے معاملے میں بہت بڑا چیلنج نہیں نظر آتا even آپ کے جیون میں پیسہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن میں کہ تو دوں گا کنٹول کر نہیں پاؤ گے خرچے آپ کے سامنے ایسے آئیں گے تو یہاں پر اس بارے میں بہت زیادہ سوچ یہ مہینہ ایسے ہی نکل جائے گا جو بدیارتی ہے خراب سنگتی کے وجے سمیہ کا نقصان ہوگا اور جس جیون میں آپ جی رہ نا ویدیارتی جیون میں آپ کا سب سے جو بڑا asset ہے that is your time اس time کا نقصان آپ کے نسیڑی گنجڑی دوستوں کی بجے سکتا ہے تو اس کا دھیان رکھے گا سواس کے ماملے میں بات کریں تو میرے سٹریس سردرد تینشن نیم نہ آنا پیٹ میں درد ہائی بلڈ پریسر جیس سیچویشن اس مہینے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مہینہ ہیلتھ وائز بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے اس وجے س پریشان ہو سکتے پریمی جیوان کی بات کریں شادی میں دیری پارٹنر کے ساتھ شادی کا پلان بن مہینے ٹل جائے گا شادی ہوتے ہوتے بھی ٹل جائے گی ایسی اس تیتی بھی آپ کے ساتھ بنتی ہو نظر آ رہی ہے پریوار میں کچھ گلت فہم ہی لمبے سمی سے چلی آ رہی ہیں لوگ خوش نہیں ہیں ایک دوسرے کے رویے کی وجے سے پر یہ رادے کرنی رادے کرنی رادے کچھ آرتی کچھ چالیس پڑھنے کا من ہو تو ضرور کری نہیں تو رادہ رادہ نام لیجی اور تھوڑا سا 15 20 آدھا گھنٹا کا وقت مہا پر بتا کریں گے میری طرف سے نومبر دوہزار تیز پورا پریڈکشن کیسے لگتے ہیں راشی مین ناشی والے جات کو اگر بات کریں گے کار چھیتر کے ماملے میں تو آفیس کلیگ سے تھوڑی بہت انمن ہو سکتی ہے ورش عدی سینئر 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 ان سے ویواد ہونے کا آفیس میں کام زیادہ بھی مل سکتا ہے نوکری بدلنے کا خیال بھی من میں آتا رہے گا بزنس کر رہے ہیں تو یہاں پر plan چلنے کی ضرورت ہے لیکن plan کے ساتھ ساتھ آپ کو خیال ہونا پڑے خرچوں میں تیجی آ سکتی ہے اور آپ نہ بے ججھک یہ خرچے کریں گے کیونکہ جیسا میں نے کہا نا آپ future کی planning کر چلتے ہیں future proof ہو کر چلتے ہیں تو بڑے بڑے خرچے بھی آپ ہیں لیکن میں پھر بتا دوں یہ مہینہ بیج بورا ہے کئی ساری آنے والی اپورچنٹیز کے لیے تو بی ریڈی جو بدیارتی ہیں کسی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو کامپٹی ٹیٹیو اگزام سے تھوڑا سا ڈر لگ سکتا ہے تھوڑا سامن میں گھبرہ ہٹ آ سکتی ہے اپنے اوپر بھروسہ کم ہو سکتا ہے سواس کے ماملے میں بات کروں تو باڈی میں ویقنیس نظر آ رہی ہے پیروں میں درد جوڑوں میں درد نظر آ رہا ہے اپنے سواس پہ میں جب سے آپ کی سنی کی ساڑھے اپنے لیے سات مخی کا رود راکس لے لیجئے تا کی آپ کی ٹینشن اور گھبرہ ختم ہو سکے کھانے پینے کا وشیز دھیان دیجئے کیونکہ ہمارے میجر ہیلت ایشوز ہمارے کھان پان سے آتے باہر بہت کھاتے مہینے تھوڑی لگام لگائی آپ کے ویوہ جیون کی بات کریں تو یہ ایو ریج بہت زیادہ پرابلم نہیں آرہی جیسا چل رہا تھا پریوار میں آپ کو نوگ جھوگ یا پھر پریوار والوں سے جتنا سوچا تھا کہ میرا ریسپونس کریں گے اتنا اپنے انبھو نہیں کیا جس بجے سے ایک نراج کی آپ کے من میں رہ سکتی ہے ایک اپنے راشی والے سب جو کی آپ کو ضرور کرنا چاہیے وہ ہے کس مہینے آپ کچھ کریں نہ کریں ہنمان مندر جائیں اور وہاں سے ہنمان جی کا آشرباد لیتے رہے یہ اپنے